باسمتی دھان کا گھریلو اتپادن دو ہزار بائیس سے تیئیس سیزن کے ایک سو دس لاکھ ٹن سے بڑھ کر دو ہزار تیئیس سے چوبیس کے سیزن میں ایک سو تیس لاکھ ٹن پر پہنچنے کا انمان ہے لیکن پھر بھی نریاتک اور ملرز پریمیم کوالٹی کے اس دھان کی خرید اونچے دام پر کر رہے ہیں جس سے کسانوں کو آکرشک فائدہ ہو رہا ہے چالو سیزن میں باسمتی دھان کا اتپادن بڑھا ہے لیکن پھر بھی اس کا پلانٹ ڈیلیوری مولی اوستن پچاس روپے پرتی کلو کے آسپاس بیٹھ رہا ہے جبکہ دو ہزار بائیس سے تیئیس کے سیزن میں چھیالیس روپے پرتی کلو رہا تھا اس کے فلسوروب کسانوں کو ملنے والا مولی بھی اکتالیس سے بیالیس روپے پرتی کلو سے بڑھ کر چوالیس سے پینٹالیس روپے پرتی کلو ہو گیا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ ویدیشی بازاروں میں بھارتی باسمتی چاول کی شاندار مانگ نکل رہی ہے جبکہ اس کی گھرے لو کھپت بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے چاول کا بھاو اونچہ ہونے سے ملرس ایوام نریاتک باسمتی دھان کی خرید اونچے دام پر کر رہے ہیں دو ہزار بائیس سے تیز سیزن کے دوران ایک سو دس لاکھ ٹن باسمتی دھان کے اتپادن سے چھیاسٹ پرتیشت کی اوسط رکوری در کے آدھار پر بہتر دشملف پانچ شونے لاکھ ٹن باسمتی چاول کا اتپادن ہوا اس میں پچپن لاکھ ٹن سابت چاول شامل تھا جو پچاس پرتیشت کی اوسط رکوری در پر آدھارت ہے اس پچپن لاکھ ٹن کے اتپادن میں سے پینٹالیس دشملف چھ شونے لاکھ ٹن باسمتی چاول کا ویدیشوں میں نریات کیا گیا اپریل نومبر دو ہزار تیز کے دوران دیش سے انتیس دشملف نو شونے لاکھ ٹن باسمتی چاول کا نریات ہوا جو ورش دو ہزار بائیس کی سمان افدھی کے نریات ستائیس دشملف تین شونے لاکھ ٹن سے نو دشملف چھ پرتیشت یا دو دشملف چھ شونے لاکھ ٹن ادھک تھا باسمتی چاول کے نریات پر پرتیبند تو نہیں لگایا گیا لیکن اس کے لیے ایک ہزار دو سو ڈالر پرتی ٹن کا نیونتم نریات مولے اوشنیت کیا گیا اس سے کچھ سمائے تک باسمتی چاول کا نریات آنشک روپ سے پرباوت ہوا اور باسمتی دھان کا بھاو بھی گھٹ گیا لیکن بعد میں سرکار نے باسمتی چاول کے میپ کو گھٹا کر نو سو پچاس پرتی ٹن نردھارت کر دیا اور تب بازار میں سامان ستھتی بحال ہو گئی دوسری اور گیر باسمتی چاول کا نریات 115.70 لاکھ ٹن سے 33.5 پرتیشت گھٹ کر 76.90 لاکھ ٹن پر سمٹ گیا بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی